ویلکم تو ویب لائن پھر ہم جائیں گے ای بروڈ وہاں جا کر ہم دونوں ایش کریں گے تو اس کا بوائی فرنڈ کہتا ہے کہ میں تم پر یقین کیوں کروں تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں نے گودو گیانگ کو تمہاری وجہ سے چھوڑا ان اب تمہیں مجھ پر ہی یقین نہیں ہے کیسے آدمی ہو تم یہ سن کر اس کا بوائی فرنڈ اسے گلے لگا لیتا ہے ان کہتا ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے تو چن شاویو سوچنے لگتی ہے کہ یہ ساؤتھ پول کا سور اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے اگر میری ایک بار گودو گیانگ سے شادی ہو چاہتی ہے پھر تو میری احش ہے بھلا میں امیری کی زندگی چھوڑ کر اس قدر کے پاس واپس کیوں آؤں گی میرا دماغ سٹک تھوڑی نہ گیا ہے آگے وہ ان تینوں کو دیکھنے لگتی ہے یہ تینوں چھا رہے تھے تو چن شاویو ان تینوں کا پیچھا کرنے لگتی ہے سینگیو کو مول میں ایک ڈریس پسند آ چھاتی ہے تو وہ دیکھنے لگتی ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ ڈریس تو کتنی اچھی ہے یہ کس نے ڈیسین کیا ہوگا آنو کی نظر سینگیو پر شاتی ہے وہ کہتا ہے کہ سسٹر شاویو کیا یہ تمہیں ڈریس پسند ہے وہ گودو گیانگ سے کہتا ہے کہ دیڈل سسٹر شاویو کو یہ ڈریس پسند آئی ہے تو آپ اس کے لیے خرید تیجھے نا اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ گودو گیانگ نے اس ڈریس کو کھرید لیا تھا وہ سینگیو کو ٹرائے کرنے کو کہتا ہے سینگیو چن جنگ روم میں چلی شاتی ہے اس کے شانے کے بعد وہاں پر چن شاویو آ جاتی ہے چن شاویو آنو سے کہتی ہے کہ آنو تمہیں کیا اپنی ماں کی یاد کبھی نہیں آتی آنو تو چن شاویو کو دیکھ کر ڈر شاتا ہے ان گودو گیانگ کی پیچھے چلا جاتا ہے چن شاویو گودو گیانگ سے کہتی ہے کہ دیکھو گودو گیانگ میرا بیٹا اب مجھے ہی پہچانے سے انکار کر رہا ہے تو مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ اس کی اصلی ماں کون ہے گودو گیانگ کہتا ہے کہ آنو کی مرضی وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے گا اس کے ساتھ رہے گا یہ اس کا خود کا فیصلہ ہے تو آنو زینگیو کو باہر کھینچتا ہے ان کہتا ہے کہ سسٹر شاویو ہی میری اگلی ماں بنے گی وہ تو اس کے گلے لگ چاہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی ماں نہیں کہوں گا تو گودو گیانگ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا آج کل ٹی وی بہت زیادہ دیکھنے لگا ہے پھر وہ چنگ شاویو سے کہتا ہے کہ دیکھ لیا نا کہ آنو کیا چاہتا ہے اب تو تمہیں اپنا جواب مل گیا نا تو نکلو یہاں سے تو چنگ شاویو کہتی ہے کہ تم کیا ہماری سویٹ میمریز کو بھل گئے ہو ہم نے ساتھ میں کتنا اچھا ٹیم بیٹایا تھا میں نے تمہیں چھوڑا کیونکہ میرے پاس کوئی ریزن تھا گودو گیانگ کہتا ہے کہ کیسا ریزن چنگ شاویو سوچتی ہے کہ ریزن وہ تمہیں نے سوچا ہی نہیں اب مجھے ایسا کوئی بہانہ مارنا پڑے گا جس سے گودو گیانگ کو مجھ پر یقین ہو جائے تھوڑے سوچنے کے بعد کہتی ہے کہ جب تمہاری کمپنی بینکرپٹ ہونے والی تھی تب لو ہوا مجھے دھمکیا دے رہا تھا اس نے کہا کہ وہ تمہاری مدد کر دے گا پر اس کے بدلے میں لو ہوا کے پاس مجھ جانا پڑے گا تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو گودو گیانگ کہتا ہے کہ میری کمپنی چھوڑ بینکرپٹ ہو رہی تھی تب لو ہوا نے ایک روپیہ دے کر میری مدد نہیں کی ہے تو تم وہاں کر کیا رہی تھی اگر تم چاہتی تو وہاں سے بھاگ بھی تو سکتی تھی تو چنگ شاویو کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی وہ ہمیشہ ہی مجھے اپنے کنٹرول میں رکھتا رہتا تھا میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی آج جب مجھے تھوڑی ہمت ملی تو میں وہاں سے بھاگ آئی دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہی زنگیو سوچتی ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہی ہے دکھنے سے ہی لگ رہا ہے گودو گیاں کہتا ہے کہ دیکھو لو ہوا آ رہا ہے اب تم کیا کہنا چاہتی ہو چنگ شاویو کا پوائی فرینڈ لو ہوا اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا اور اس نے چنگ شاویو کی ساری باتوں کو سن لیا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ تم کیا بک رہی ہو تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ایمیج کو خراب کرنے کی اور میں نے تمہیں کپ کنٹرول میں رکھا وہ تو تم ہی تھی گودو گیاں کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو تم میرے پاس آ گئی وہ اسے ایک اچھاٹا بھی لگا دیتا ہے ان وہاں سے چلا جاتا ہے گودو گیاں گ زینگیو اینڈ آنو کو لے کر چھانے لگتا ہے زینگیو کہتی ہے کہ گودو گیاں گ چنگ شاویو ٹھیک تو ہوگی نا تو گودو گیاں کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تم چنتہ مت کرو وہ چاٹا کھانا ڈیزرف کرتی ہے تو زینگیو کہتی ہے کہ آنو نے ابھی ابھی مجھے بتایا کہ چنگ شاویو کے بارے میں تم نے اسے سب کچھ بتا دیا تو کیا یہ سچ ہے کیا اس نے سچ میں آنو کو چھوڑ دیا تھا گدونگیاں کہتا ہے کہ آنو اسے میں نے کبھی چھوٹ نہیں بولا ہے تو زنگیو کہتی ہے کہ آنو ابھی چھوٹا ہے وہ اس بات کو کیسے سمجھ پاتا تمہیں اسے سچ نہیں بتانا چاہیے تھا تو گدونگیاں کہتا ہے کہ اگر میں اسے سچ نہیں بتاتا تو اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کی ماں کتنی بری ہے کتنی کوڑکر ٹائپ کی لڑکی ہے تو زنگیو کہتی ہے کہ ہاں تم نے تو ٹھیک کہا گودونگیان کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہیں بچے بہتی زیادہ پسند ہیں آنو کے علاوہ تمہیں کیا اور ایک چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ مسا کرنا بند کرو گودونگیان کہتا ہے کہ میں سیریس ہوں تم نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے تو زینگیو کہتی ہے کہ میں پہلے اپنی فیملی پرابلم کو سولف کرلوں بعد میں تم سے بات کرتی ہوں تو گودونگیان کہتا ہے کہ میں انتظار کروں گا آنو جو کی کار میں سو رہا تھا تو وہ اچھ کر کہتا ہے کہ تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو زینگیو تو ڈر جاتی ہے ان وہاں سے باہر نکل جاتی ہے آنو کہتا ہے کہ آپ سسٹر زینگیو کو ہمیشہ پریشن کیوں کرتے رہتے ہو گودونگیان سوچتا ہے کہ میرا بیٹا سمارٹ تو ہے پر کبھی کبھی اوور سمارٹ بن جاتا ہے سو اسے کے ساتھ یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہی پر ہی ختم دونٹ فگیٹ ٹو لیک شیئر این سبسکرائب تینکیو فور موسیقی